نبی پیدائش کا مقصد کیا ہے نبی پیدائش کا مقصد کیا ہے اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا اور آپ جا جائیے میرے کچھ جونے ہیں میں چاہتا ہوں میرے ہر جونے پر آپ شکال اللہ کی صدائے پر اندرے ہمارے 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 رسیبی ہیں اللہ نے امیت امت بنائی ہے تو آخری اللہ نے امیت امت بنائی تو آخری نبی پیائے تو آخری کیم کیا تو آخری کتاب کیا تو آخری امت پر انواتیوں میں جواب نہیں قرآن پر کتابوں میں جواب نہیں اسلام پر دھردوں میں جواب نہیں توان اللہ محمد پر بائینا میں جواب نہیں نارے تبین نارے تبین نارے اسلام نارے اسلام سرکار کیامت سرکار کیامت مختار کیامت یعنی کیامت کاغا کیامت نعرہ بھی نعرہ سالان نبی بھی تشریف آوری کا مقصد نبی بھی پیدائی کا مقصد جب بھی کسی قوم اول منیمت آئی گئے جب بھی کسی قوم اول ظلم اور شلم کے پہاڑ توڑے گئے جب بھی کسی قوم پر مشیبت آئی ہے اللہ نے ہر قوم پر ایک نبی پیچا ہے ایک رسول پیچا ہے حضرات لیکن حضور تو خاتم نبی جیل حضور کے بعد آپ کوئی نبی نبی جنیا میں تشریف نہیں لائے گا نبوت کے دروازہ بات ہو چکا ہے اب جب حضور کی امتیوں کو ستایا جائے گا حضور کی امتیوں پر ظلم و شغف کے پہاڑ پہ جائے گے جب حضور کی امت راہ ناشر سے ہٹ جائے گی تو آپ کے حضور کی امت کو راہ ناشر پر لانے والا قوم ہوگا حضور کی امت کو بچانے والا قوم ہوگا اسی سوال کو ذہنے پہ رکھتے ہیں حضور کی صحابہ نے حضور سے پوچھا تھا یا حضور کی امتیوں پر ظلم و شغف کے پہاڑ پہ جائے گا جب آپ کی امت راہ ناشر سے ہٹ جائے گی تو آگے ان کو راہ ناشر پر لانے والا قوم ہوگا ان کو سیدھا راستہ دکانے والا قوم ہوگا تو حضور نے فرمایا اے صحابہ یہ بات حقیقت ہے کہ میں خاتم نبی جین ہوں میرے بات کوئی نبی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے گا نبوت کا دربانہ برد ہو جنا ہے لیکن اے صحابہ سنو میرے امت کی علمہ ہی بھگری ہی قوم کو راہ ناشر پر لے گا میرے امت کی علمہ ہی میری بھگری ہی قوم کو سیدھا راستہ دکھائیں گے کون علمہ کے بارے میں حضور نے فرمایا علماء ہوں امتی کا انبیائی بنی اسرائیل میرے امت کی علماء بنی اسرائیل کی انبیاء کی طرح ہے کون علماء ہوں وہ علماء جن کے بارے میں قرآن سرماتا ہے انما یخشدہ من عبادی العلماء جو جب بھی کسی قوم پر حصیبت آئی گے اللہ لے ہر بار میں ایک نبی بھیجا ہے ایک رسول بھیجا ہے جب اس دنیا میں غریبوں کو ستایا جا رہا تھا بیواؤں کو مارا جا رہا تھا ایک باہر نے بیبے سے دشمنی رکھتا تھا ایک ماں کی بیبی سے دشمنی رکھتی ایک بھائی اپنے پہل سے جلد کرتا تھا ایک شوہر ہمیں عورت سے نفرت کرتا تھا اس وقت اس دنیا کا حال یہ تھا کہ اگر کسی کا شوہر مر جاتا تو اس کی بیبی بطور میراس دردی کے تقزے میں آ جایا تھا وہ لڑتا اگر چاہیتا تو خود اپنے ماں سے شادی کر سکتا تھا اور اگر چاہیتا تو کسی دوسرے شخص کے نکاح میں دے کر مہر حاصل کر لیتا ہندوستان کے اندر آج جس ہندوستان میں عورتوں کی تحضیر کی سب سے زیادہ باتیں کی جانے کی سوچل میڈیا آنے کے لئے اسی ہندوستان کی سکمیر پر عورتوں کا حال یہ تھا کہ اگر جسی کا شوہر مر جاتا تھا تو یا کہ اس کی عورت کو اپنی مکی کی جتا کر جل پھن کر کے راکھ ہو جانا تھا یا اگر وہ زندہ رہنا چاہیتی تو اسے ایک مقام کے اندر قید کر دیا جاتا تھا چھے مہینے تک قید رکھا جاتا تھا ضروریات کے زندگی اسے وہی پیشی جاتی تھی چھے مہینے کے بعد اسے نکالا جاتا اگر وہ زندہ رہنا چاہیتی تو اس کے محط پر کالک کر کے اسے بازار میں دھمایا جاتا تھا اور یہ زہن و فکر دینے کی کوشش کی جاتی تھی کہ یہ ملہوز عورت ہے اس وقت یہ اور امر کا خواہ تھا اور عرق اس زمین پر سب سے بدتلین ربا جیئے تھا کہ وہاں زندہ لڑکیوں کو قبر کے اندر قلبور کر دیا جاتا تھا زندہ لڑکیوں کو قبر کے اندر قفر کر دیا جاتا تھا حضرات اگر کوئی بات کسی بچی کو دفن کریں بیٹنی تکلیف کی بات نہیں ہے لیکن اپنا ہی بات اپنی سکی بیٹی کو زندہ زمین میں دفن کر دیں یہ بڑی دیپرسنے کی بات ہے اس لیے کہ اللہ نے بیٹے کی محبت ماں سے رکھی ہے اور بیٹی کی محبت باپ سے رکھی ہے اور عرق اس زمین پر نے رباس تھا کوئی اور نہیں باپی دفن کرتا تھا بچی پیدا ہوئے جاکہ اپنے باپ کے ہاتھ کو زندہ زمین میں دفن ہوئی یا اگر وہ پچی تو پھر اس پر جنگلوں کا بنواز کی اس سے آگے اس کی کوئی قہن بھی نہیں بنیتا حضرت باپ باپ کی بیٹی کو گھسیتا ہوا جاکہ کابر کے پاس لے گیا اور گھڑھا خود نہیں لگا تو بیٹی نے بڑی معصومیت سے پوچھا اپنا جان بھی آپ کیا کر رہے ہیں تو باپ نے کہا بیٹی تجھے دیکھ نہیں رہے میں گھڑھا خود رہا ہوں بیٹی نے کہا آپ کا جان آپ گھڑھا خود رہے ہیں تو اس باپ نے کہا بیٹی تجھے اسی گھڑھے میں دفن کرنا بیٹی نے کہا میرے باپ آنکھے میرا قصور کیا ہے آنکھے میرا جرم کیا ہے جس کے سبب آپ مجھے زندہ زمین میں دقل کر رہے ہیں اس باپ نے کہا بیٹی تیرا قصور یہ ہے بیٹی نے بڑی ہوگی تجھے پالے میں خرچہ ہوگا شادی بھی آپ کروں گا خرچہ ہوگا جو تجھے شادی میں لے جائے گا مجھے سسور کہے گا میرے جوان بیٹی کو سالح کہے گا یہ زندگی پر غالی نہ پور سنے گا اس سے اچھا ہے کہ جہیں نفل ہو جائے بیٹی نے باپ کے داما کو پکڑتے ہوئے جھوڑ کر کے کہا پا جان اگر کھانا دینا کیلئے گزرتے ہو تو آج سے کھانا دینا بن کر دیجئے کپڑے دینا اگر گزرتے ہو تو آج سے کپڑا دینا بن کر دیجئے بہت سے بچے ہیں جو جنگلوں کے پتوں سے تنگ لکھ اپنی زندگی کو جی لیتے ہیں لیکن اے میرے باپ زندگی کے وہ کار پکڑتے ہو کی رہتی دنیا تک آپ کے داما سے وہ داڑ کھل نہ سکے بیٹی کی اس باپ کو باپ میں ہم سنے کر دی بیوی کو اتار کے گھڑے میں ڈان دیا جب مٹی پانے لگی تو بیٹی نے اعتاواز لگائی ہے کوئی اس زمین کے اوپر اس آسمان کے نیچے جو آ کر کے ایک بچی کو بچانے تھے ایک مرنے والی کو جینے کا صلیحہ دے دے ایک مرنے والی کو جینے کا محب دے دے حضرات یہ ایسی فجرات آواز تھی کوئی کوئی بھی ہو دوست ہو یا دشمن سارا مکہ اُڑا سب نے کہا ہم بچائیں گے اسے ہم بچائیں گے اسے ہم بچائیں گے اس ہمہ ہم ہی نے اس بیٹی کے باپ نے کہا تم ہوتے کون ہے اسے بچانے والے سارے مکہ والوں نے ایک زبان ہو کر کہ اے ہی جماعت دیا تھا کہ ہم اس کے ملکار اس باپ نے کہا ہے بیٹی تمہاری ہے کہ میری ہے مکہ والوں نے کہا بیٹی تو تمہاری ہے کافر ہے کہا جا کر کے اپنی بیٹی کی حفاظت پر میری بیٹی کے بارے میں سوچنا ملکتا یہ گڑ گئی کبھی میری ہے بچ گئی کبھی میری ہے نہ گڑنے میں تیری ہے نہ رہنے میں تیری ہے حضرات تو بے پاور لوگ کے واپس ہو گئے ہر دن ہر آدماء سے یہی آغاز آئی کہ اے شمر کے پر کوئے مالک اے اللہ لاکھوں کروڑوں نہ بھیج ایک بھیج مگر بے پاور دھول بھیج جس کے پاور کی آگے کوئی پاور نہ ہو جس کے طاقت کی آگے کوئی طاقت نہ ہو حضرات جب مٹی بیٹی کی گرگل پر کمچ گئی تو بیٹی نے ناؤمید ہو کر کے آواز لگائی ہے کوئی اس آغاز کے نیچے اس زمین کے اوپر جو ایک بیٹی کے ریلیف کے لیے آ جائے ایک گرنے والی کو پر لے کر نجاز نہ دے ایک مرنے والی کو جینے کا محول دے دے ہزارات یہ آواز فضاؤں کو چھلتی ہوئی خجوروں کے چھاؤں میں پہنچی عبداللہ کے گاؤں میں پہنچی ایک ٹوٹی ہی چھٹائی پر تھکیہ کی جگہ پتھر رکھنے والا پیغمبر اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا کہا آواز سے بیٹی من خبرہ میں تیری مدد کو آ رہا ہوں اب یہاں جملے ہیں میں چاہتا ہوں ہر جملے پر آپ سبحان اللہ کی صدائے پر اندرے ہیں نائی کے پر کر دگار چلے غریبوں کے غرب بسار چلے دانائیں سکل چلے دانائیں سکل چلے دانائیں قل چلے دانائیں غیوب چلے رب کے محبوب چلے جا کر کے ایک ہاسے باپ کی کنائی پکڑی اور ایک ہاسے بیٹی کی کنائی پکڑ کی آہیشتہ آہیشتہ خبر سے باہر کیا باپ نے ججنگ گئے کہا کہ ہوتے تھے انہوں نے اسے بچانے والے حضور نے فرمایا یہ بیٹی ہے سب سے کہا تھا سب اور تھے میں اور ہوں اب میں تم سے پوچھنا ہوں گی تم اس بچے کے کم کونوں اس نے کہا میں اس کا باپ ہوں حضور نے فرمایا زبان کی چلوں گا میں رسول پاکڑوں با 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 سبحان اللہ اس نے کہا بیٹی میری ہے حضور نے فرمایا خبردار یہ قیمتی میری ہے ماں و مہا پاور آتے ہی اس کا پاور ریش ہو گئی بیٹی پاور آکے گھر گئی آواز دیں ماں بے ہوش پھڑی ماں کی آنکھیں پھڑی ماں نے کہا بیٹی میں کوئی سپنا تو نہیں دیکھ رہی تھی کیونکہ جون بیٹی گئی ہے پاک کی حاضور وہ آج رکھ واپس نہیں آئی آکھے دکھوں کیسے واپس آگئی تو بیٹی نے کہا ماں جن کا ات yupذار تھا بھوا گئے ماں جن کا انتصاب آگو آگئے غریبوں کے آنکھوں آگئے خریبوں کے مولا آگئے باہوں کے خبرگیری کرنے والے آگئے ظالموں کا پانچھا توڑنے والے آگئے اور خوش قسمتی یہ ہے کہ ہم انہوں کا دامل پا رہے ہیں نعرہ تبیر نعرہ تبیر نعرہ سالت مسلکِ عالیٰ نزل سرکار تیامت مخبار تیامت یاسین تیامت نعرہ تبیر نعرہ سالت نبی کی پیدائیش کا حق شر مخبہ کی سرزمین پر ظلم و عام پوری دنیا کے اندر جہاں پڑے انسانی و شکلِ انسان اتھو دہا لیکن جانوار سے پترین زندگی نظارنے پر مجبور ہو رہا تھا انسانی و انسانیوں کا ترخاج پہنانے کے لیے اور خوب کو وقار دینے کے لیے بچیوں کو ان کا حق دلانے کے لیے حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کے اندر جربا کر ہوئے ہیں ہماری نجھ نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حضور کا امتی بنا کر کے پیدا کیا ہے ساری زندگی ہم اس کا شکریہ دا کرے تو حد شکرہ کا نہیں ہوگا کہ اللہ نے ہمیں حضور کا امتی بنا کر کے بے جا یا جن کی امت میں پیدا ہونے کے لیے انبیاءوں نے دعائے کی ہے جن کی امت میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء کا برنا کرتے رہے ہیں اس نبی کی امت میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے ہم کی بہت کسیب ہے کہ اللہ نے ہمیں حضور کا امتی بنا کر کے بھیجا ہے